بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میرا نام ہے ناظر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ماسٹر یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسٹس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اکثر میری سٹوانٹ اور کچھ دوستوں نے اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کمٹس وغیرہ آئے تھے اور مجھے ویٹس ایپ پہ بھی کافی میسج آئے ہیں کہ اکثر ہمیں بتائیں کہ ہم پروڈکٹ کان سے لیں ہر پروڈکٹ ہم تلاش کرنے کا تو میں نے لاش ویڈیو میں اتا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ کان سے لیں اور اس کا سنیریو کیا ہوگا تو ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ میری ڈیل وغیرہ چل رہی تھی بھی بادشاہت ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے آفر کروایا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ہماری پروڈکٹ اپنی سٹوانٹس کو ہینڈ آفر کریں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کی پولیسی بغیرہ ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ فسلٹیٹ کریں گے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ یا کمپنی کون سی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آجتی الحمرا کے نام سے ایک کمپنی ہے جو راولپنڈی بیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا اڈریس وغیرہ منشن ہے یہ اڈریس ہے اس کا یہ اس کا فون نمبر ہے یہ اس کا واتس ایپ نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ایمیل آئی ڈی ہے اچھا یہ اس کی ویب سائٹ ہے ws.alhamra.pk اگر ws نہیں لگائیں گے تو ان کی اوفیشلی ریٹیل پرائیس کی ریٹیل جو ہے نا وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور وہ پرائیس آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے سب سے پہلے اس پہ اکاؤنٹ بنا لیتی ہیں تو یہ ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریجسٹر کے بٹر پر کلک کر کے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ ایمیل آئی ڈی فون نمبر واتس ایپ والا فون نمبر آپ دے دیں اور پاسورڈ وغیرہ بھی آپ ڈال کے تو آپ اس کو لوگن کھا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ والا پیج آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کے بٹر پر کلک کر کے اور اس کے بعد آپ نے لوگن کر کے تو آپ کے پاس یہ والا پیج آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اچھا اگر ہم کوئی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کی پرائس یہاں پہ کیا مینچن ہے دراز پہ کیا مینچن ہے تو پھر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی پرائس پہ کیا سینریو گیا چل رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے اس پورے نیم کو کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فورٹین ففٹی کا لگا ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پرائس لگی بھی ہے تو جی دوستو یہ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے آ رہا ہے اور یہاں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہ اور کسی کٹیگری کا آ رہا ہے اس وجہ سے اس کی پرائس کا میں اور یہ صرف ہیٹر ہے یہ ہے اور یہ اس کے پاس پاس جو ہے نا وہ پورا اس کو کہہ لیں کہ سیٹ اپ ہے پورا اس کا سینریو ہے یا پوری اس کی ڈیٹیل کہہ لیں کب بھی ساتھ میں سارا اس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ امنے ایک پروڈکٹ وغیرہ سرچ آؤٹ کر دی اس طریقے سے آپ اور پروڈکٹ بھی سرچ آؤٹ کریں اور اپنے سٹور پہ پہ فکر ہو کے لگائیں ٹھیک ہو گیا ہم نیکس آتے ہیں کہ اگر ہمیں آرڈر آ جاتا ہے ہم اگر یہی پروڈکٹ لگا دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں کوئی پروڈکٹ لگا لی اب آرڈر آگے تو اب کیا اچھا اس کے نا جب آپ اس ورڈس ایپ اس ورڈس ایپ نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ میسج کریں گے اور اس کو اپنا سٹور کا لنک بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہوگا کیا کہ اب فرض کرو کہ یہ آپ نے اپنے سٹور پہ لگایا ہے اور آپ کو ایک آرڈر آگا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ فورٹین فیفٹی پرائس پلس آپ کے فورٹی ٹو باکسز کے ساتھ سے جب آپ ان سے کونٹیکٹ کریں گے وہ آپ کو فارورٹ کر دیں گے باکس کے پیکنگ کی دراز کی پیکنگ کی بات کر رہا ہوں وہ پیکنگ آپ پیکنگ کی کوسٹ اور آپ پروڈکٹ کی کوسٹ آپ ان کو ایزی پیسہ جائز کے بینک ٹرانسفر کسی بھی طریقے سے کروائیں گے یہ خود دراز کے حب پہ اپنے نزدیک جو ان کا حب ہوگا اس پہ یہ چھوڑ کے آئیں گے کہاں پہ دراز کے ویراؤس میں آپ کو کسی ضرورت نہیں ہے کی پیکنگ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سب کے سب یہ ہینڈل خود ہی کریں گے ٹھیک ہے اور کوئی ایکسٹرہ اس کے چارجن سے پیکنگ کوسٹ یہ آپ سے چارج گار رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی کوسٹ ٹھیک ہے یہ فورٹین فیفٹی اگر آپ کو آرڈر آ جاتا ہے تو آپ نے پیکنگ کوسٹ جو ہے نا وہ ٹھرٹی ٹو فورٹی روپیس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑے بوکس اب بڑی آٹم ہے تو اس کے لیے بڑے بوکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے وہ کوسٹ غیرہ وہ اس میں ڈال کے تو کیا ہوگا کہ وہ پیک کر کے دردہ کے ویراؤس میں جو ہے وہ جا کے چھوڑ آئیں گے اور باقی ڈیٹیل آپ اپنے سیلر سنٹر پہ دیکھتے رہے کہ چھے وہ ہو گیا ہے نہیں ہوا ریٹن ہوگا ہے کیا آپ کو اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ نے ایکسل کی ایک شیٹ یا اپنے منوال طریقے سے آرڈر کے ساتھ سے آپ نے جانا وہ کرتے رہنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو مینج رکھنا ہے ٹھیک ہوگا کیونکہ ریٹرن تو آپ کے پاس آئے گی نہیں اور دوسری بات ہے ریٹرن بھی انہی کے پاس جائے گی جہاں سے دراز کا جو جہاں سے آپ کا آرڈر جو ہے وہ شیپ ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ نے صرف اور صرف انہی کی ہی پروڈکٹ لگانی ہے تو پھر اپنے ویرہوس میں جو آپ کا ویرہوس اڈریس ہے اور ریٹرن اڈریس ہے آپ کا سیلر سنٹر میں وہ آپ نے انہی کا ہی دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اڈریس یہ بلا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ ڈریکٹ ریٹرن انہی کے پاس جائے گی اگر کسی اور مہتر کے طرح بھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ڈریکٹ واپس ہی نہیں کوئی چلی جائے گی اور یہی آپ کے وہ سارے کے سارا جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہیں مزید ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنی ہے اگر آپ نے اس میں کرنی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس پاس اپ یہ والا ورسائم نمبر ہے اس پہ آپ مزید ڈیٹیل وغیرہ لے سکتے ہیں اور مزید اگر کوئی پوچھتے ہیں کوئی پروپلم آتی ہیں آپ کو کسی کوئی اور سجیشن ہے تو آپ مجھے ورسائپ یا کامٹس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس کے بعد اب کٹیگرائز ہونی ہے کہ اب کون سے اسٹورنٹ ورکنگ والے ہیں اور کون سے اسٹورنٹ ورکنگ والے نہیں ہیں ان کو پھر میں جانا وہ اور بہتر طریقے سے گائیڈ کروں گا تاکہ وہ اپنی بزنس کو گروہ کر سکیں تو آپ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس پر اکاؤنڈ بنانا ہے اکاؤنڈ بنانے کے بعد جو جو ڈیٹیل میں مسئلہ آتا ہے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے ان کی جو ہے نا راؤنڈ باؤٹ ان کی 300 پلس ان کی پروڈکٹس ہیں تو وہ ساری ساری آپ نے ون وی کے اندر اندر لگا دے نی ہے ٹھیک ہے دوستو تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فزند آئی ہوگی اور چینل کو لائک سبسکرائب اور کمرس لازمی کیا کریں تب تک کے لیے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ